مسلم شریف میں اور یہ ہم سب کے لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم ساتھ ساتھ اپنے دلوں میں جھانکے دیکھتے جائیں کہ کہیں ہم کوئی کمی تو نہیں کر رہے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا آج وقت ہے اگر کسی کے سینے میں محبت اہلِ بیت کے لحاظ سے کوئی کمی ہے کہیں دور چھپا ہوا کوئی بغض کا داگ ہے تو اب درِ توبہ کھلا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح مسلم شریف حدیث نمبر دو ہزار چار سو آٹھ انا تارکن فیکم الثقالین اس حدیث کا آخر حصہ پڑھ رہا ہوں وَأَهْلُ بَیْتِي اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي اے صحابہ تم سے لے کر قیامت تک اپنے غلاموں کو میں اپنے اہلِ بیت کے بارے میں رب یاد کرا رہا ہوں اُزَكِّرُكُمُ جو بھی سمجھتا ہے کہ سرکار نے مجھے خطاب کیا ہے سرکار نے مجھے سمجھایا ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف چشم تصور رکھے سوچے اور اپنے دل میں جھانکے اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي زبان سبھال کے بولنا ذکر کتنے عدب سے کرنا اے میرے قیامت تک آنے والے غلاموں اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي میرا خاندان عام خاندان نہیں میں تمہیں اللہ یاد کرا رہا ہوں رب ذہن میں رکھو سرکار فرماتے ہیں اللہ کو یاد کرو اگر کچھ لینا ہے پھر بھی اور قیامت کے دن بچنا ہے تو پھر بھی میری آل کے بارے میں کبھی بے خبر نہ ہونا ایک بار فرمایا پھر اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي دوسری بار دیسری بار اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي تو میرے آقا علیہ السلام تو ایک بار فرما دیتے تو کافی تھا ایک ہی خطبے میں تین بار میری آلِ بیت میری آلِ بیت کا خیال رکھو میری آلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کو یاد کرو میری آلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کے عذاب سے درو میری آلِ بیت کے مسئلے میں اللہ کے فضل کی طرف دیکھو اُزَكِّرُكُمُ اللَّهَ فِي أَهْلِ بَیْتِي ہی تو رسالت آنا نہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ